چونکہ وہ تاریخ کے حساب سے اس کو بعد میں ختم کیا گیا اب علی بن نبی طالب کا دور آیا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے کچھ خیرتوں کو لوگوں کی سنا جو گربل کر رہے تھے تو ایک مرتبہ جو ہے ایک جو ہے تابعی سے کہا جن کا نام جو ہے ابو الاسود تھا رحمت اللہ عنہ ان سے کہا ابو الاسود کیوں نہ تم کیا کرو خوران کو جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں تشکیل اور نقاط دے دو تشکیل سے مرد اعراب زیر اور زبر ابھی خوران پر زیر زبر نہیں لگے تھے تشکیل دے دو اور نقاط ابھی خوران پر نکتے بھی نہیں تھے سبحان اللہ ایک خالی لکھیر کا معنی بے نون سے تے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک خالی لکھیر کا معنی کتنا ہو سکتا ہے نون بے یہ تے اور سے پانچ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن عرب چونکہ ماہر تھی اپنی زبان میں ان کو نہ نقاط کی ضرورت تھی نہ اعراب کی ضرورت تھی جسو کہتے ہیں dots and die critical marks دونوں کی ضرورت تشکیل کچھ بھی نہیں چاہیے تھے ان کو کیوں ایسا اردو والوں کو تشکیل کی اور نقاط کی ضرورت ہوتی ہے کی نہیں ہوتی بہت سی بات جیسا ایک مثال کے طور پر کاف تے علیف ایک کاف تے علیف نے انسان کو کٹ لیا تو کیا بولتے آپ اس کو ایک کتا تاب میرا سوال ہے کاف پہ پیش کائے ہوا تے پہ تجدید کائے ہوا پھر بھی آپ کیا پڑھتے کتا کتا کیوں نہیں پڑھتے اس کو ایک کتے نے انسان کو کٹ لیا کانٹیکسٹ میں سوٹے بل ہی نہیں ہو کتا ہی ہوں گا تو جیسا ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے عربوں کو تو نقاط کی بھی ضرورت نہیں پوائنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی اب ایک گول ہے تو فے بھی ہو سکتا ہے خواب بھی ہو سکتا ہے ایک لائن ہے تو وہ پانچ چیزیں ہو سکتی یہ تے نون بے اور سا ہو سکتا ہے ایک ہے جیسا لکھا ہے تو ہے بھی ہو سکتا ہے خواب بھی ہو سکتا ہے اور جیم بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کو پتا تھا کیا ہے ان کو پتا تھا کیا ہے ہوا الحمد ال охمدی سے نہیں پڑھتے تھے ہمد حمدی تھا ہے ہے تھا اس کو جیم یا خواب بھی نہیں پڑھتے تھے چونکہ ان کی لائنگویج تھا